سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم فائل کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اسم فائل دو شرطوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے ایک تو یہ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مذکورہ چھے چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس وقت یہ اسم فائل عمل کرتا ہے یعنی یہ تھا کہ وہ اپنا فعل معروف کا عمل کرتا ہے شرط کے ساتھ بمان الحال یا استقبال کے معنی میں والاعتمادی على صاحبی اور اعتماد کیے ہو اپنے صاحب پر تو صاحب سے مراد یہاں پر تین چیزیں تھیں یعنی اس سے پہلے مبتدہ ہو اور یہ اس کی خبر بنے جیسے زیدن زاہبن ابو یہاں زاہبن یہ اسم فائل جو ہے خبر بن رہا ہے زید کی یا اسم فائل یا موصول ہو اس سے پہلے اور اسم فائل اس کا صلح بنے جیسے جا زاہب ابو ہو تو یہاں زاہب ابو ہو یہ صلح بن رہا ہے اور ماں قبل اس کا اسم موصول ہے اسی طرح یا اسم فائل سے پہلے موصول ہو اور اسم فائل اس کی صفت بنے جیسے جا رجلن زاہبن اخو ایسا مرد آیا جس کا بھائی جانے والا ہے تو یہاں رجلن موصول ہے اور زاہبن اخو اس کی صفت بندا ہے اور یا اس سے پہلے جو ہے وہ حمزہ استفہام ہو حمزہ استفہام ہو تو حمزہ استفہام جیسے مثال یہاں پر ازاربن زیدن بکرن تو یہاں حمزہ استفہام ہے زاربن سے پہلے یا اس سے پہلے ماہو یا ماہو جیسے ما زاربن زیدن بکرن مصنف نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہاں پر اگر مصنف یہاں یہ کہہ دیتے اول استفہام اول نفی تو ایسی صورت میں بہتر ہوتا اور یہ ان کو بھی شامل ہو جاتا جو حروف استفہام میں سے حل ہے اور اسی طرح من ہے اسی طرح جب حرف نفی کہہ دیتے تو یہ ماہ کو بھی شامل ہو جاتا ان نافیہ کو بھی شامل ہو جاتا اور ایسی صورت میں لا کو بھی شامل ہو جاتا لیکن کہیں گے یہ انہوں نے ہو سکتا یہ مراد لیا ہو کہ خاص کو ذکر کر کے عام معنی مراد لیا ہوں تو یہ چیزیں تھیں کہ بندسکورہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہو لیکن آگے بیان کریں گے کہ اس میں موصول پر کا جو علف لام ہوتا ہے اس میں فائل پر داخل ہونے والا اس پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو یہاں سے بیان کرتے ہیں فَإِنْكَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِلْ اِزَافَتُ مَعْنًا تو اگر اس میں فائل ماضی کے لیے ہو اس میں فائل ماضی کے لیے ہو یعنی مانوی طور پر عضافتِ مانویہ کے طور پر اس میں فائل جو ہے ماضی کے لیے ہو یعنی اس کی جو شرط تھی حال یا استقبال کے معنی میں ہونے کی وہ اگر ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں عضافتِ مانویہ یہ واجب ہوگی یعنی عضافتِ مانویہ کے طور پر اب یہ عضافتِ مانویہ ہوگی اس کی جیسے کے مثال آپ دیکھئے گا یہاں حاشیے میں آپ کے موجود ہے زیدن زاربن بکرن زارب بکرن امسی تو یہاں اضافت مانویہ کے طور پر ہے یعنی لا مقدر ہوگا تو اگر اس میں فائل ماضی کے لیے ہو تو ایسی صورت میں یعنی دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے گئی تو ایسی صورت میں اس میں فائل عمل نہیں کرے گا یعنی اس میں فائل ماضی کے معنی میں ہو جائے حال یا استقبال کے معنی میں نہ ہو یا جو چھے چیزوں میں سے کوئی ایک ہے وہ کسی پر اعتماد نہ کیے ہو تو اس میں فائل اپنے ماباد میں عمل نہیں کرے گا بلکہ ایسی صورت میں اس وقت اس کی ماباد اسم کی طرف اضافت مانویہ لازم ہوگی جیسے زیدن زاربو بکرن امسی اب آگے بیان کرتے ہیں خلافہ للکسائی امام کسائی کا اسم اختلاف ہے امام کسائی جو ہے وہ اضافت مانویہ کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی کے معنی میں بھی ہو تب بھی یہ مطلقاً عمل کرے گا چاہے وہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو پھر آگے بیان کرتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِعْفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اب یہاں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں اگر اسم فائل کا کوئی دوسرا معمول ہو اسم فائل لَهُ مَعْمُولٌ آخَرٍ اسم فائل کا کوئی دوسرا معمول ہو فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ تو وہ معمول وہ فعل مقدر کے ساتھ ہوگا تو اگر اس میں فائل کا کوئی دوسرا معمول ہو فَبِفِعْلِن مُقَدَّرِن تو وہ معمول جو منصوب ہوگا وہ فعل مقدر کے ساتھ ہوگا جیسے مثال کے طور پر جیسے زَيْدٌ مُعْتِ اَمْرِن دِرْحَمَن تو زَيْدٌ مُعْتِ اَمْرِن دِرْحَمَن تو یہ درْحَمَن مُعْتِ یہ اس میں فائل ہے اس کے دو معمول ہیں ایک امرن ہے اور درْحَمَن ہے تو اب یہاں پر اس میں فائل جب وہاں پر ماضی کے معنی میں ہو وہاں اس اسم کے علاوہ یعنی اس اسم کے علاوہ جس کی طرف اس میں فائل کی اضافت مانویہ کی گئی ہے جیسے مُعْتِ اَمْرِن تو مُعْتِ اس میں فائل کی اضافت امرن کی طرف کی گئی ہے تو وہاں پر جب اس میں فائل ماضی کے معنی میں ہو اور اس میں فائل کی اضافت مانویہ جس اسم کی طرف کی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی دوسرا معمول بھی ہو تو وہ معمول جو منصوب ہوگا وہاں پر ایک فعل محضوف کی وجہ سے ہوگا اور وہ معمول اسی فعل محضوف کی وجہ سے منصوب ہوگا اس میں فائل کی وجہ سے منصوب نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے یہاں پر جو درہمن ہے درہمن سے پہلے ایک آتا فعل محضوف ہے آتا فعل محضوف ہے اور اسی آتا کی وجہ سے درہمن منصوب ہے معتی اسم فائل کی وجہ سے منصوب نہیں ہے کیونکہ اسم فائل کے عمل کرنے کی جو شرط ہی حالی استقبال کے معنی میں ہونا یہ یہاں پر فوت ہو جارہی ہے کیونکہ یہاں پر امسی کی وجہ سے اسم فائل ماضی کے معنی میں لہٰذا یہاں پر جو درہمن ہے وہ ایک آتا فیل کی وجہ سے منصوب ہے تو قائدہ یہ کہ اسم فائل جب ماضی کے معنی میں ہو اور وہاں اس اسم کے علاوہ جس کی طرف اسم فائل کی اضافت مانویہ کی گئی ہے کوئی ایک دوسرا معمول بھی ہو تو وہ معمول ایک فیل مقدر کی وجہ سے منصوب ہوگا تو یا درہمن ایک آتا فیل کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ معتی کی وجہ سے اب آگے بیان کر دیں فائدہ دخلت اللام استول جمیع کہتے ہیں جب اگر اس میں فائل پر لام داخل ہو جائے تو استول جمیع تو اس میں تمام زمانے برابر ہوں گے جب اسم فائل پر لام داخل ہو جائے تو اس میں تمام زمانے برابر ہوں گے یعنی لام سے مراد یہاں پر جو ہے اسم فائل پر جو لام داخل ہو الف لام بمانے اللذی اسم موصول والا اسی وجہ سے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اسم فائل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے بمانے اسم موصول والا تو وہاں پر یہ مراد ہے اسم فائل تو جب اسم فائل پر یہ جو تفصیل بتا دی گئی انہوں نے یعنی کہ اس سے پہلے مذکورات چیدوں میں سے کوئی ایک ہو حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو یہ تفصیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ اسم فائل نکرا ہو لیکن اگر اسم فائل معرب باللام ہو تو ایسی صورت میں اسم فائل میں تینوں زمانے برابر ہوتے ہیں اسم فائل ہر حال میں عمل کرتا ہے چاہے وہ استقبال کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو لیکن وہ جو ہے وہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ بمانے اللہذی اسم موصول والا ہونا چاہیے اسم موصول والا ہونا چاہیے تو اب اس کا مطلب یہ کہ پانچ چیزیں میں سے کس کوئی ایک ہو اس پر اعتماد کیے ہوئے تب ہی اسم فائل عمل کرے گا لہذا جہاں بعض جگہوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ اگر اسم فائل کے شروع میں الف لام بمانے اسم موصول ہو تو اس کے لئے کوئی عمل کی کوئی شرط یہاں پر نہیں ہے تو مسلف کے نزدیک یہی ہے یعنی الف لام بمانے اللہ ذی اسم موصول کے علاوہ اپنے سے پہلے کسی لفظ پر اعتماد کیے ہو یا اعتماد نہ کیے ہو تو ایسی صورت میں یہ اسم فائل عمل کرتا رہے گا ہاں اگر تو لام جو مراد ہے اس سے لام سے مراد وہی لام ہے جو موصولہ ہو لام تعریف نہیں ہوگا اگر اسم فائل کے شروع میں لام تعریف ہو تو ایسی صورت میں اس وقت یہ عمل اسی وقت کرے گا جبکہ مذکورہ دونوں شرطیں پائی جائیں کون کون سی یہ کیے کہ حال یہ استقبال کے معنی میں ہو اور یہ کہ اس سے پہلے مذکورہ چھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہو کہتے ہیں فائدہ دخلت اللام جب اسم فائل پر لام داخل ہو یعنی لام سے مراد الف لام بمانے اللہ ذی اسم موصول والا تو تمام زمانے اسمیں برابر رہیں چاہے وہ حال پر عمل کرے حال یہ استقبال کے معنی ہو یا ماضی کے معنی میں ہو اور الف لام اسمیں موصول اپنے سے پہلے کسی پر اعتماد کیے ہو یا اعتماد نہ کیے ہو وَمَا وُزِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالْغَ اور اب یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اسمیں فائل کے جو سیغے مبالغے کے لیے وضع کیے گئے ہیں وَمَا وُزِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالْغَ اور اسمیں فائل کو جو سیغے مبالغے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جیسے ذرابن بہت زیادہ مارنے والا ضروبن بہت زیادہ مارنے والا اسی طرح مزرابن کا معنی بھی بہت زیادہ مارنے والا علیمن بہت زیادہ جاننے والا حضرن بہت زیادہ بچنے والا تو اسمیں فائل کے جو سیغے مبالغے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جیسے ضرابن ضروبن مزرابن علیمن اور حضرن مثلو یہ سب کے سب اسمیں فائل کی ہی طرح ہیں یعنی جس طرح سے اسمیں فائل کے لیے جو یہ شرط تھی یا استقبال کے معنی میں ہو مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہوئے ہو اسی طرح سے اس میں مبالغہ کے عمل کے لیے بھی وہی شرط ہے جو عمل عام اس میں فائل کرتا ہے وہی عمل اس میں مبالغہ بھی کرتا ہے جو شرائط عام اس میں فائل کے لیے تھی وہی شرائط اس میں مبالغہ کے عمل کی بھی شرطیں ہوں گی تو اس میں مبالغہ جو ہوتا ہے وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں دوسرے کی طرف نظر کیے بغیر معنی مذہری میں زیادتی ہوتی ہے ہاں البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ میں اور صفت اس میں فائل میں کہ اس میں مبالغے کے تمام اوزان جو ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں جبکہ عام اس میں فائل کے جو اوزان ہیں وہ قیاسی ہوتے ہیں اس میں فائل لازم اور متعددی دونوں سے آتا ہے جبکہ اس میں مبالغہ صرف متعددی سے آتا ہے ہاں فعالوں نے ایک ایسا ہے وہ لازم اور متعددی دونوں سے آتا ہے تو یہ مثلو یہ مبالغے کے جو سیغے ہیں وضع کیے گئے ہیں وہ مثلو اس میں فائل کی طرح ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں المسنہ والمجموع مثلو تصنیہ اور جمع مثلو اس میں فائل کی طرح ہیں اس میں فائل اور اس میں یعنی تصنیہ اور جمع اب تصنیہ اور جمع اس میں فائل کا تصنیہ اس میں فائل کا جمع اسی طرح اس میں مبالغہ کا تصنیہ اور اس میں مبالغے کا جمع تو اس میں فائل کے تصنیہ اور جمع کے سیغے اس یعنی اس اس میں فائل کے واحد کے سیغوں کے مانند ہے تو اس میں فائل اور اس میں مبالغے کے تصنیہ اور جمع کے سیغے مثلو اسم فائل واحد کے سیغوں کی طرح ہیں یعنی جس طرح سے اسم فائل واحد کے سیغے جو ہیں جس طرح سے اسم فائل واحد کے سیغے میں یہ ہوتا تھا کہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کی ہوئے ہو اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو اسی طرح اسم فائل کے تصنیہ اور جمع کے سیغے اسی طرح مبالغے کے تصنیہ اور جمع کے سیغوں کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گے واحد کے سیوہ جانی تو اب اگر مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر از زیدان زاربان امرن تو یہاں دیکھئے زاربان یہ تصنیہ ہے اس میں فائل تو اس سے پہلے جو ہے مبتدہ ہے اور حالی استقبال کے معنی میں از زیدون زاربون یہاں دیکھئے آپ الان یہ حال کے معنی از زیدون زاربون امرن الان یہاں زاربون یہ اس میں فائل جمع ہے اور اس سے پہلے زیدون مبتدہ ہے اور الان حال کے معنی میں غدن امر لے لیں تو استقبال کے معنی میں تو اس میں فائل تصنیہ اور جمع کے سیغے جو ہیں اس میں فائل واحد کی طرح ہیں وَيَجُوزُ حَزْفُ النُونِ مَا الْعَمَلِ وَالْتَعْرِیفِ تَخْفِیفًا اور بیان کرتے ہیں یہاں پر اس میں فائل اس میں فائل سے نونِ تصنیہ اور نونِ جمع کو حضب کرنا عمل اور معرب باللام ہونے کے ساتھ تخفیف کے لئے جائز ہے اس میں فائل سے نونِ تصنیہ کو اور اس میں فائل سے نونِ تصنیہ کو حضب کرنا جائز ہے عمل اور معرب باللام ہونے کے ساتھ تخفیف کے لئے یعنی اس میں فائل اگر مضاف ہے تو اگر اس میں فائل تصنیہ جمع اپنے معباد جو مفہول ہے اس کو مفہولیت کی بنا پر نصب دے رہا ہے اور اس اس میں فائل پر علی فلام بمانے اللہ اس میں موصول داخل ہو تو وہاں تخفیف کے لئے اس میں فائل کے آخر سے نونِ تصنیہ اور نونِ جمع کو حضب کرنا جائز ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں فائل تصنیہ اس میں فائل تصنیہ یا جمع جو اپنے معباد مفہول بھی کو نصب دے رہا ہے اور اس پر علی فلام داخل ہے اگر اس میں فائل پر ممانے اللہ اس میں موصول کا تو وہاں تخفیف کے لئے اس میں فائل کے آخر سے نونِ تصنیہ اور نونِ جمع کو حضب کرنا جائز ہے جیسے مثال کے طور پر جبکہ اس کو سلاتہ پڑھا جائے نصب کے ساتھ تو یہاں مقیم والمقیم اس میں فائل نے اپنے معباد السلاتہ کو مفہول بھی کی بنیاد پر نصب دیا تو اس پر جو علی فلام ہے علی فلام پر یہ علی فلام بمانے اللہ اس میں موصول ہے اور یہاں تخفیف کے لئے اس کے آخر سے نون کو حضب کر دیا گیا نونِ جمع کو المقیمینہ تھا تو یہ صورت بیان کی گئی لیکن اگر اس میں فائل تصنیہ جمع پر لامِ تعریف داخل ہو یہ تو تھا کہ لامِ لام جو ہے بمانے اللہ اس میں موصول والا داخل ہو تب ہی اس صورت میں نونِ جمع کو حضب کرنا جائز ہے لیکن اگر اس میں فائل پر تصنیہ یا جمع پر لامِ تعریف داخل ہو تو اس کے آخر سے نونِ تصنیہ اور نونِ جمع کو حضب کرنا پھر جائز نہیں ہوگا یہ تو ہو گیا اس میں فائل کا بیان اب اس میں مفعول کا بیان تھا کہ اس میں مفعول مَشْتُقَّ مِن فِعْلٍ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ یہ بھی اس میں مفعول جو ہے وہ اس میں ہے جو فیرِ متعدی سے مشتب ہوتا ہے چونکہ فیرِ مجھول سے بنتا ہے اور تو اس لیے فیرِ مجھول فیرِ متعدی سے آتا ہے فیرِ لازم سے مجھول نہیں آتا نہ فیرِ لازم کا مجھول آتا ہے نہ فیرِ لازم کا مفعول آتا ہے تو اس میں مفعول چونکہ فیرِ مجھول سے بنایا جاتا ہے فیرِ مظاہرِ مجھول سے تو اس میں مفعول مَشْتُقَّ مِن فِعْلٍ اس میں مفعول وہ اس میں جو فیل سے مشتب ہوتا ہے فیل سے کہہ کر انہوں نے اشارہ کے اس بات کی طرف کہ یعنی اس میں مفعول براہِ راست مزدر سے مشتب نہیں ہوتا ہے بلکہ فیل کے واسطے سے مزدر سے مشتق ہوتا ہے اس مفعول وہ اسم ہے جو فیل سے مشتق ہو لی من ایسی ذات کے لیے وقع علیہ جس پر فیل واقع ہو رات بر جس پر فیل واقع ہو اب فیل واقع ہو اس پر تو اب یہاں اس ثلاثی مجرس سے اس مفعول کے وزن پر آتا ہے یا تو لفظن ہو جیسے مضروبن یا تقدیرن ہو جیسے مقولن اور مرمیون تو مقولن اور مرمیون یہ تقدیرن ہے کہ مقولن اصل میں مقولن تھا اور مرمیون اصل میں مرمویون تھا تو ثلاثی مجرس سے اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے یا تو لفظن ہو جیسے مضروبن یا تقدیران جیسے مقولن اور مرمیون اور غیر ثلاثی مجرس سے اسم مفعول جو ہے وہ اسم فائل کی طرح آتا ہے اسم فائل جس طرح آتا ہے کہ میم مضموم کے ساتھ اور ماں قبل آخر جو ہے وہ کسرے کے ساتھ آتا تھا البتہ اسم مفعول ایسے آگا کہ اسم مفعول میم مضموم کے ساتھ اور ماں قبل آخر فتح کے ساتھ آئے گا فتح کے ساتھ اسم فائل میں ماں قبل آخر کسر آتا اور اسم رہے گا فتح تاکہ اسم فائل اور اسم مفعول میں فرق ہو سکے تو ایسی ذات کے لیے جس پر فعل واقع ہو اور اس کا سیغہ سلاسی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے ومن غیری اور سلاسی مجرد کے علاوہ سے کیسے آتا ہے اسم فائل کے وزن پر آتا ہے بفتح ماں قبل آخر ماں قبل آخر یعنی آخر کے ماں قبل فتح کے ساتھ ماں قبل آخر فتح کے ساتھ ہوگا آخر کا جو ماں قبل ہے وہ اس کے فتح کے ساتھ ہوگا تاکہ فرق ہو جائے اسم فائل اور اسم مفعول میں جیسے مستخرجن مدخلن اس طرح سے آئے گا تو کہتے ہیں مستخرجن مستر مدخلن تو ماں قبل آخر فتح کے ساتھ وَأَمْرُوا فِي الْعَمَلِ وَالْاِشْتِرَاطِي كَامْرِ الْفَائِلِ اور اس کا معاملہ عمل میں اور شرطوں میں اسم فائل کے معاملے کی طرح اس کا معاملہ اسم مفعول کا معاملہ جو ہے اس کا حکم کہہ دیجئے اس کا حکم عمل اور شرائط میں اسم فائل کے حکم کی طرح ہے جیسے زیدن معتن غلامہ درہمن زیدن معتن غلامہ درہمن زید کے غلام کو ایک درہم دیا گیا ہے تو اسم مفعول کے عمل کی وہی شرطیں ہیں جو اسم فائل کے عمل کی شرطیں ہیں اسم مفعول فیل مجھول کا عمل کرتا ہے نائب فائل کو رفع دیتا ہے اور سات اسموں مفعول مطلق مفعول فی مفعول ماؤو مفعول لہو حال تمید اور مستثنہ کو نصب دیتا ہے تو اب البتہ اگر یہ چونکہ اگر متعددی ہے چونکہ متعددی ہوتا ہے اس مفعول چونکہ فیل مجھول سے بنتا ہے تو مفعول بھی کو بھی یہ نصب دیتا ہے جیسے زیدن معتن غلامہ درہمن تو غلامہ اس کا نائب فائل بنے گا اور درہمن اس کا مفعول بنے گا اب یہ چیز اس کی یہاں پر انہوں نے بیان کر دی اسم مفعول کی بھی یہاں پر بھی وہی دو شرطیں ہیں جو اسم فائل کے عمل کیلئے تھی حال یہ استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے پانچ چیزوں مبتدہ ذلحال موصوف حمزہ استفام اور حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو جس پر یہ اعتماد کیے ہوئے ہو اگر مذکورہ چیزوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو پھر اسم مفعول عمل نہیں کرے گا جس طرح سے اسم فائل عمل نہیں کرتا تھا بلکہ جس طرح سے اسم فائل میں اضافت مانویہ ہوتی تھی ایسی صورت میں اسم مفعول میں بھی اضافت مانویہ ہوگی جیسے مثال کے طور پر کہا جائے زیدن مضروب غلامی مضروب غلامی پڑھا جائے گا پھر اس کو اضافت مانویہ ہوگی لیکن اسم مفعول کے عمل کی جو شرطیں بیان کی گئیں یہ اس وقت ہیں جبکہ اسم مفعول پر الف لام بمانے اللذی اسم موصول داخل نہ ہو اگر اسم موصول والا اسم مفعول پر الف لام بمانے اللذی داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں اسم فائل کی طرح اسم مفعول کے عمل کی پھر کوئی شرط نہیں ہوگی بغیر شرط کے ہر حال میں عمل کرے گا خواہ استقبال کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں یا ماضی کے معنی میں چاہے وہ کسی چیزوں پر اعتماد کیے ہو یا اعتماد کی ہوئے نہ ہو تو یہ ہو گیا اسم مفعول اور صفت اسم فائل کا بیان صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد